السلام علیکم دوستو ورکم بیک ٹو ایم ایم اسیان خانی ٹوپ چینل دوستو منی پورگ انسیڈنٹ کو دیکھتے ہوئے سو دنوے سینے کیا کہا آئیے سنتے ہیں پادھان منتری کو دو مہینے کے بعد خیال آیا کہ وہاں پر کوکی کرائپس کا جنو سائیڈ ہو رہا ہے پادھان منتری اس لیے ریاق کرے مجبوراں ریاق کرے کیونکہ وہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو چکا ہے کہ کیسے مہیلاؤں کو پولیس وی کسٹڈی سے نکال کر ان کی کپڑے اتار کر ان کے باپ اور بھائی کا ختل کر کے کھیت میں لیدا کر ایک پندرہ سال کا لڑکا چالیس سالہ مہیلہ کا ریپ کرتا ہے پادھان منتری اگر ویڈیو نہیں نہیں کہتا کہ پادھان منتری یا کرتے دو مہینے میں ایک سو تیس ترچس کو جلا دیا گیا چھ ہزار ہتیار کو لوٹا گیا ساٹھ ہزار گولیوں کو لوٹا گیا پچاس ہزار لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں اور دیش کے پادھان منتری دو مہینے کے بعد اپنی تکلیف کا ایسا ہر کرتے ہیں یہ جنو سائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر کیونکہ وہ لوگ کوکی خبیلے کے ہیں ان کا مذہب ریلیجن ہے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ پاپی کلٹیویٹر ہیں یہ مین مار سے آئے ہوئے ہیں سب بکواس ہیں ان سے انصاف اسی وقت ہوگا جب وہاں کے مکہ منتری کو ہٹایا جائے گا اور پادھان منتری سی بی آئی ان کو آرڈر کریں گے اور اگر یہ کشمیر میں اگر کچھ ہتیار لوٹی جائے تو کیا کرتے ہیں بی جے پی کا ایک ودائق کھڑا ہے انڈین آرمی کو روکتا ہے ملیٹنس کو گرفتار کرنے سے اگر نو سال میں تو یہی ہو رہا ہے نا مسلمانوں کو عیسائیوں کو دلیتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ بی جے پی کا مجورٹیرین پروجیکٹ کا حصہ ہے پورے دیش کا کیا گرفتاری ہوئی ہے دو مہینے کے بعد کہ دیش کے پدھان منتری کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا گھنونہ کرائم ہوا ہے مہیلاؤں کے ساتھ کہ دیش کے پدھان منتری کو آپ بینیفٹ اور ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ چالی پچاس ہزار لوگ بے گھر ہو گئے ایک سو تیس چرچس کو جلا دیا گیا یہ پورا کا پورا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ مجورٹیرین ان کا پروجیکٹ ہے اس لیے چل رہا ہے پورا یہ بلکل یہ تو نو سال میں دیکھ لیجئے کتنے واقعات ہوئے ہیں مسلمان کرسٹین دلیت کے اوپر ٹارگیٹڈ وائلنس ہوتا ہے اور کون بچاتا ہے ان کو کس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو مارا جائے ان کو بھگایا جائے ان کے مہیلاؤں کو ریپ کیا جائے کہ سپریم کورٹ نے ان تمام باتوں کا نوٹ نہیں لیا اور کیس بک کرنے کے لیے نہیں کہا چاہے ماراشترا ہو یا دھرم سنسد ہو یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر منیپور میں آپ کی سرکار ہے وہاں کا مکھیا منتری کا فیس بک پوست کبھی اٹھا کر پڑی ہے کیا لکھتا ہے کیا زبان میں کہتا ہے وہ تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ کھوکی لوگوں کو نفرت کرتے ہیں